جو ہے گیارہ سو غلام اپنے آخا کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ یہ آنے والا ولی بن کے آتا ہے وہ کیسا ولی بن کو آتے کیا ان اللہ علا کل شیئن خدیر اللہ شیئے پہ خدرت رکھنے والا ہے انکار کرو اس کا کرو انکار کر سکتے ہو سب کا انکار ہو جائے گا اسلام کا ایمان کا سب کا تو خیر تشریف لا رہے ہیں تو امہ جان نے چار مہینے چار سال چار مہینے چار دن کے بعد پہلا کام غوثِ آزم کو لے جاتی ہیں کیا غوثِ آزم ہے وہ کیا غوثِ آزم ہے صدقے جائیں ان کے نالائن پر لے جا کے مدرسے میں بٹھاتی ہیں استاد کے سامنے استاد صاحب نے بچے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ چلو بیٹے پڑھو بسم اللہ تو آپ بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن رحمن رحیم رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد خوش ہوئے تھے کیونکہ بسم اللہ جی پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھانا کتنا بہت بڑا کام بچوں کو اسی وقت شراد سوچتی ہے دن بھر بکتے رہتا بچہ وہ ماحول بنا دیتے لوگو پھول پھنا کے یہ کر کے پریشان کر دیتے اس کو پھول پھنانا فرض نہیں ہے بات پھنا لو پھول پھنانا حرام بھی نہیں ہے پھول پھنانا فرض نہیں ہے اور پھول پھنانا حرام بھی نہیں ہے ہاں پھول سے محبت کرنا سنت ہے خوشبوں سے محبت کرنا سنت ہے تو وہ برکت کے لئے ماحول کو معتر کرنے کے لئے پھول پھناتے ہیں کچھ فرض نہیں ہے سمجھ میں آیا؟ اور حرام بھی نہیں ہے حرام جو کہتے ہیں وہ حرامی بات ہے وہ پھول پھنانا حرام بولنا وہ حرام بات ہے کیونکہ حرام کو جو حرام نہیں اس کو حرام بولنا حرامی بات ہے سمجھ میں آیا تو خیر عرض کر رہا تھا تو اب مدرسے کو لے گئے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پڑھتا ہے بڑی تکلیف ہوتی بلو بلے بسم اللہ بلے بسم اللہ اون اور پھر اس کے چاکلیٹ بلے امہ آگئے بابا آگئے بسم اللہ بولو چلتے چلتے سڑک پہ کبھی پڑھ لیا کبھی جو ہے ایک سا ہمارے میرا بچہ ہے اس کے بہن جا ادھر پڑھا ہو ادھر پڑھا ہو آخری جو ہے جھاڑ کے نیچے درست کے نیچے جاگے بیٹھ کے وہاں سڑک پہ ہے وہ اب وہاں اس کا موڑ بنا گئے بسم اللہ بسم اللہ پڑھا دو بسم اللہ زبان سے نکل جائے کیا تکلیف ہے گر بچپن سے ہی ماں اگر وہی کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے ہوش آیا یہی اس کے زبان پہ ہوتا تو بچہ کہ وہ قرآن پڑھنے لگتا تو خیر کہا اسے عاظم رضی اللہ عنہ کو مدرسے میں لے جاتے ہیں استاد نے کہا بسم اللہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھا دی پڑھ دیا اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین بچہ پڑھے جا رہا اس کے بعد پھر کہا کہ چلو یہاں تک پڑھا دیا اب اس کے بعد اور بولو بیٹے استاد صاحب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے بلے یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں سوچا کہ کچھ کوشش سے بسم اللہ پڑھوا لوں گا اور یہاں بچہ جو ہے سورہ فاتحہ ختم کر دیا پھر سورہ بخرا شروع ہو گئی اور پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے استاد خاموش ہیں جتنے دیکھنے والے ہیں سب دنگ ہیں غوث آزم پڑھے جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ ختم ہوئی سورہ بخرا ختم ہوئی پھر سورہ نساء ختم ہوئی سورہ معایدہ ختم ارے کیا ہے سورہ چل پہ سوروں پہ سورے چھو رہا ہے پھر اب جائے سورہ ختم ہوئی تو بھی جوز بھی ختم ہو رہے ہیں ساتھ ایک جوز دو جوز تین جوز چار جوز پانچ جوز چھے جوز سات جوز سب انگج بدلنا پریشان تعجب سے انہیں کیا ہو رہا ہے امہ جان نے کہا میں نے کبھی بچے کو پڑھایا نہیں میں نے کبھی بچے کو پڑھایا نہیں مگر امہ جان کو بھی معلوم ہے دیکھ رہی ہیں خوشی سے مگر تعجب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کا مولا سب کچھ کرنے والا ہے ان کا مولا جو چاہے کر سکتا ہے کون سا کام ہے جو مولا سے نہ ہو سکے تو بچہ پڑھتا پڑھتا آدھا خران ختم ہو گیا ستروں جوز پڑھ رہا ہے بچہ اس کے بعد خدف لہا خدف لہا المومنون کا وہ پورا سورہ پڑھ دیا بچہ استاد کہ ہوش ار چکے ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں اب اٹھارہ جوز اب ختم ہوئے تو بچہ خاموش ہو گیا اٹھارہ جوز کے بعد بچہ خاموش ہو گیا استاد نے کہا بیٹا اور بھی پڑھو نہ نہیں اتنا ہی مجھے معلوم ہے بچہ کہتا ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے اتنا ہی یاد ہے اب آگے مجھے یاد نہیں ہے تو استاد نے پوچھا بیٹے تم نے ایک ایسے یاد کیا میری امہ کو اٹھارہ جوز یاد ہیں وہ میں جب پیٹ میں تھا تو وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں وہ سن کر جو ہے اس کو یاد کر لیا بتائیے جب ایسا آقا تشریف لارہا ہے تو کیا اس کی باعث کے باراتی نہیں ہوں گے ایسا دولہ جب آ رہا ہے تو مولا نے کہا کہ چلو یارہ سو باراتی اس کے ساتھ جاؤ یہ شان ہی کچھ اس کی نیرہ نیرالی ہے آہا کتنا اونچا مقام ہے وہ ایک اونچی نظر سے آپ ہے کچھ اور بھی اونچے مقام ایسا کیا اللہ نے اونچا خوص آزم کا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين مقام ہے